اگر بیوی کا دل چاہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جائے ملے تو خامن کو چاہیے کہ حد تلوسہ جتنا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے اس کو جانے میں رکاوٹ نہ کرے ہمیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ سامنے آیا ہمارے قریبی تعلق والے حافظ صاحب ہیں ان کی بیوی عالمہ ہیں تو اس نے کہا کہ جی مجھے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھے ہوئے نو سال گزر گئے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں سال میں کم از کم ایک دفعہ جا کے تو ماں باپ کو دیکھوں مگر ہدمنٹ کہتے ہیں کہ میں ایفورڈ نہیں کر سکتا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں میں نے کہا خود جاتے ہیں کہنے لگے جی سال میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ تک خود چکر لگا لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو نائنصافی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو دو تین چار دفعہ بھی چکر لگ رہا ہے اور بیوی کو کہا جائے کہ میں ایفورڈ نہیں کر سکتا اس کو باندھ کے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ وہ نیک دیندار ہے جھگڑا نہیں کرتی گھر میں تماشے نہیں کرتی اس لیے اس کا احساس ہی نہیں پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قید کیا ہوا ہے انسان ہے اس کا دل ہے انسان اداس ہوتا ہے اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے اور یہ ایسے کلوز رشتے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کہ جی ماں باپ کو بھول لی جاؤ ایسا کر نہیں سکتا انسان تو آپ مہربانی فرمائیں اور خود بے شک ایک چکر سال کا لگائیں اور ایک چکر ان کو بھی لگوانے دیں نو سال گزر چکے ہیں پھر خیر انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجا اور وہ گئے اور اپنے ماں باپ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو یہ چیز نا انصافی ہوتی ہے کہ بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے اور خانج اس میں رکاوٹ ڈال دے اور جب بھی بیوی کو بھیجنا ہو تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود اس کو چھوڑ کے آئے اور خود اس کو لینے کے لئے جائے کئی صحابان بڑے ناظنین بنتے ہیں شہزادے بنتے ہیں ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جانے کی اب اسے کہو آکے لے جائیں تمہیں پھر واپس چھوڑ جائیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ویلکم دم تو یور ہوم اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لئے آنا چاہے تو ہمیشہ ان کو ویلکم کریں کبھی انکار نہ کریں اگر آپ کے اندر کچھ اچھی خوبی ہے اچھی باتیں ہیں آپ کی کچھ سٹرنٹس ہیں تو آپ ان کے بارے میں اپنے فادر انلا سے بات کریں کیونکہ وہ بھی میل ہے تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا ان باتوں کو اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے سارے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے پروڈجیکٹ ایمبیشن ان فرنٹ آف فادر انلا فادر انلا کے سامنے اپنی زندگی کے اوبجیکٹیو جہیں ان کو ضرور بیان کریں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس سے فادر انلا کو خوشی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہے محنت کرنے والا بچہ ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیرنٹ کو صرف اس سے خوشی ہو کہ بچہ اس وقت کیا ہے ہر بندہ شروع میں آسمانوں پہ نہیں ہوتا مگر وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچہ جہاں بھی ہے اس کے اندر آگے ترقی کرنے کی قوت ہونی چاہیے ہمت ہونی چاہیے وہ سٹگر کرے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ وہی بچہ محنت تو کر رہا ہے نہ آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے تو اس لیے اپنی لائف کی جو امبیشن رہنا وہ ان کے سامنے خوب بیان کریں آنسر دیم نائسلی ایکٹ مچورلی جب بات کریں تو نائس آنسر دیں ان کو آوائیڈ کریٹسیزم آن کنٹرویرشل ایشوز کوشش کریں کہ ان لاؤز کے ساتھ پولیٹکس وغیرہ کے ڈسکس نہ کریں کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے اپینین ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس ڈیفرنٹ آف اپینین کی وجہ سے ایک لوسے کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت طبیعتوں میں آ جاتی ہے تو مناسب نہیں ہے یہ نازک رشتہ ہے اس رشتے کو سپوائل نہیں ہونے دینا چاہیے تو ایسے کنٹرویرشن گفتگو کرے ہی نہیں ان سے ٹرائی ٹو گیٹ ان مدر ان لاؤز گوڈ بکس مدر ان لاؤز کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں جب ماں مطمئن ہوگی تو یقیناً بیٹی اس سے زیادہ خوش ہو جائے گی لیٹ گو آف سمال گرڈجز شف کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے ہمارے ہاں تو جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ ان لاؤز کے لیے اولاد کی ماند بن کے رہتے ہیں اور جو نیک نہیں ہوتے وہ بچیوں کو وہ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان لاؤز کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں اس لیے داماد کا رشتہ عام طور پر بڑا نازف رشتہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں جو کلرک بادشاہ کام نہیں نہ کرتے تو بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو جی گورمنٹ کے داماد ہیں نا ان کو کیا کہنا کام کے لیے یعنی یہ یہ لفظ ایک ترم بن گیا ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کتابوں میں ایک جوک لکھا ہے ایک مدر انلاع کے تین داماد تھے تو مدر انلاع کو تیرنا نہیں آتا تھا ایک دن اس نے سوچا کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ تینوں دامادوں میں سے اس کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے چنانچہ اس نے پہلے داماد کو انوائی کیا اور کھانا کھلایا اور پھر گھر کے سمن پول کے قریب آئی اور سمن پول کے قریب آکے پھر اس نے جیسے پون فیسلتا ہے تو اس نے سمن پول کے اندر گویا گر گئی اب اس کا داماد قریب تھا اس نے دیکھا کہ میری مدر انلاع سمن پول کے اندر گر گئی ہے اس نے بھی فونن چھلانگ لگا دی اور مدر انلاع کو فوراں باہر نکال لیا تو اس بات پہ مدر انلاع بہت خوش ہوئی اور اس نے ایک ٹیوٹا نئی گاڑی اس کو لے کے حدیعہ اور توفے کے طور پر دی کہ میرے داماد نے میری جان بچائی اب میں اس کو اپنی طرف سے حدیعہ دیتی ہوں پھر اس نے دوسرے داماد کو انوائٹ کیا پھانا کھلایا پھر اسی طرح بات کرتے کرتے سمن پول کے قریب پہنچے اور ساتھ سائیوہ جو تھی وہ پھر پانی میں گر گئی اب یہ جو داماد تھا اس نے تھوڑا ڈیسیئر لینے میں دیر کر دی انسان سوچتے ہیں نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ باہر کھڑا ہی اس کو کیسے رہا نکل آئیں ایدھر آئیں پھلا آئیں مگر خود اس نے چھلانگ نہیں لگائی چنانچہ اس دوران چند ڈگکیاں اچھی اس کو آگئی ہیں پھر داماد نے چھلانگ لگائی اور اپنی مدر انلا کو نکال لیا وہ بچ تو گئی مگر اس کو ڈگکیاں بارال اچھی آگئی تھیں تو مدر انلا نے سوچا کہ میرے اس داماد کو مجھ سے نسبتاً کم محبت ہے چنانچہ اس کو اس نے گفت تو دیا لیکن سائیکل موٹر لے کے لیا پھر کچھ چھتے بعد اس نے تیسے داماد کی دعوت کی کھانا کھلایا پھر کھانا کھانے کے بعد بادشید کرتے ہوئے اسی طرح سریمنگ پور گھر میں تھا اس کے قریب آئے اور سانس صاحبہ جو تھی وہ پون فیصلہ یا وہ چاہتی تھی کہ پون فیصلے اور میں گروں تو بہرحال وہ پانی کے اندر گر گئی اب یہ جو تیسرا داماد تھا یہ سوچنے رگا کہ پہلے نے جان بچائی تھی تو اس کو ٹیوٹا کار ملی اور دوسرے نے جان بچائی تو اس کو موٹر سائیکل ملا اب میں اگر جان بچاؤں گا تو مجھے تو سائیکل ملے گا اور میرے پاس تو سائیکل پہلے سے ہے لہٰذا کوئی ضرورت نہیں جان بچانے کی چنانچہ اس نے کوئی نہیں چھلانگ لگائی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساس صاحبہ جو تھی ڈوب گئی تھی ارنا تو جانتی نہیں تھی اب جب ڈوب گئی تو بہرحال ایک غم کی حالت تھی کیفیت تھی پوری فیملی کے اندر لیکن یہ داماد جب اگلے دن اٹھا تو اس کے دروازے کے اوپر ایک نئی فراری گاڑی کھڑی ہوئی تھی یہ اس کو دیکھ کے حران ہوا کہ یہ فراری گاڑی کیا تو اس پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہارے فادر انلاک کی طرف سے تمہیں حدیہ ہے اس پر جانے کی جان چھوٹ گئی